بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سے جو پندرہ بیس گھنٹے جہاز رکھتے رہے اس دفعہ ان میں پیسے نہیں تھے بلکہ امریکہ کے لئے ایک بہت بڑی خدمت تھی یہ کیا ہے اس کی میں آپ کو تفسیر رکھتا ہوں بڑے چونکا دینے والے انکشافات ہیں ثبوت بھی آپ کو ساتھ دوں گا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور پھر اب جو سعودی عرب نے تین عرب ڈالر دیئے اس کے بدلے میں وہ کیا مانگ رہے ہیں ساتھ جو عمران خان جی ایچ کیو میں پنڈی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں گیم چینجر جلسہ شہباز گل کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور نواز شریف صاحب ستمبر میں واپس ہارے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو چارٹڈ جہاز ہندوستان سے آئے جس میں بارہ سواریاں پیسنجر موجود تھے پاکستان جنا انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پر سنوار کو لینڈ کیا اور یہ سپیشل فلائٹ تھی جو کہ راجی افغاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیدراباد سے اڑی اور کراچی ائرپورٹ پر بارہ بچ کر دس منٹ پر اترین اب سوال بہت سارے رہے ہیں یہ پہلے تو بارہ لوگ کون تھے خصوصی یہ فلائٹ چارٹڈ جہاز تھا یہ عام جہاز نہیں تھا کیسے آیا اور یہ پہلی دفعہ نہیں آیا پانچ جہاز کچھ ہفتوں میں آئے ایک ایسا ملک جن کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیل نہیں فضائی کوئی نو فلائز اون اگریمنٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کے وزیراعظم اس وقت نواز شریف جب ان کی فضا سے گزرتے تھے تو ہاتھ سے خط لکھ کر شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ ہمیں گزرنے دے رہے ہیں اچانک جہاز آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے کیوں پاکستان کے جہاز وہاں کیوں نہیں جاتے اور یہ جو باجوہ صاحب نے سرویس صاحب جو انگلینڈ کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے امریکہ کے لیے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پر بڑی اہم انفرمیشن ہے یہ برطانیہ میں باجوہ صاحب انتہائی اہم دن پاکستان کا چودہ اگست اور وہاں کس سے ملے جنرل باجوہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے آرمی چیف ہیں جس نے چودہ اگست کو کسی بھی سرکاری تقریب میں شرکت نہیں کی اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں اور پاکستان کے اندر تقریب ہو اور آرمی چیف وہاں پر موجود نہ ہو کیونکہ ان کی بڑی اہم ملاقات تھی اور وہ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تھی وہاں پر ایک پاکستانی عرب پتی برطانیوی نجات بزنسمن جو ہے محمد زہور صاحب ان کی زوجہ جو ہے وہ یوکرین سے تعلق رکھتی ہیں ایک سنگر ہے ابھی زہور صاحب کا ایک مثلا سا بتا دوں آپ کو انہوں نے یوکرین کے لیے جنگی جہاز خریدے تھے یہ اور ان کے امیر کبیر ساتھی اپنی زوجہ کے ملک کی بڑی مدد کرتے ہیں یوکرین میں رہتے بھی رہے وہاں پہ کیوں میں ایک بہت بڑا ان کا اخبار بھی تھا تو وہاں کے لوگوں کی نمیسے نکلنے میں بڑی مدد بھی کی پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں اب انہیں ظاہر ہیں وہاں قرائے کی بندوقیں بھی چاہیے بندے بھی چاہیے کیونکہ معاملہ پرانا ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان فوج آپ کو پتہ ہے ایسی خدمات دنیا بھر میں دیتی رہی ہے پہلے ان کی زوجہ نے دل دل پاکستان گاہ کروا سے بھی باجوہ صاحب کا وہاں پہ دل جیت لیا تھا باجوہ صاحب کا بس نہیں چال رہا تھا ورنہ اٹھ کے دو چار ٹھمکے بھی لگاتے تھے جس طرح وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ ویڈیو اب ان صاحب سے ہی میٹنگ ایک ایسے وقت میں جب باجوہ صاحب کو برطانیہ ایک بہت بڑا عزاز دیتا ہے سانڈر پریٹ پر جو میمانے خصوصی بنایا ان کے ہاتھ سے گورے فوجیوں کو عزازی شمشیر دی جا رہی ہے بھئی آپ نے کون سی جنگ جیتی ہے بقول عیاض صادق کے آپ کی تو ٹانگیں کانپتی تھی اور ماتھے پر پسینہ آتا تھا عیاض صادق کے بقول میرے نہیں نوازشی صاحب کے بقول آپ حکومتیں بدلنے کے مائر ہیں کینیڈا کے وزیر کے بقول یہ دو دفعہ رجیم آپریشن میں شامل ہو چکے ہیں سوائے چند صحافیوں کی مار پیچ شہباز گل کو ننگا کر کے مارنا یا پچیس مئی یا تسبیش الوار کی میز یا اسلامی آیات پڑھنے والے ایک وزیراعظم کی جمہوری حکومت گرا کر ان کے دامن میں کیا ہے ایسا ایسے میں اصلی مالکوں کو خوش کرنا یہ بڑا زیاد رکھیں ایک دیوالیا ہونے والا ملک ہم نے یکرین کو دو دفعہ امداد بھیجی ہے اور وہ بھی باجوہ صاحب کی مہربانی ہے عمران خان روس کے ساتھ کھڑا ہو گئے تھا جا کے چین کے ساتھ کھڑا ہو گئے تھا انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہتھیار صرف امریکہ کے اچھی ہیں چین کے نہیں یہ ہمارے سٹرٹیجک پارٹنر بھی ہیں اب یاد رکھیں یہ ارب پتی لوگوں کا ایک بڑا کلاب ہے جسے بلینر کلابز کہا کر دیں یہ ظہور صاحب اس کے ظاہر ہے کہہ ملکر بلینر جو ہوئے باجوہ صاحب کی وہاں پر ایک دفعہ انٹری ہوگی تو پھر دنیا کے ایک بڑے ایٹمی ملک کا ایک طاقتور چیف تو پھر موجہ ہی موجہ اچھا میں یہ سب کچھ ہوا میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو ثبوت اس کا دیتا ہوں جو ان کی میسیز ہیں یکرین سے ہیں انہوں نے سپیشل دل دل پاکستان سیکھا اور پھر پڑا باجوہ صاحب بڑی تعلیم جاتے رہے خوش ہوتے رہے اور یہ سارا جو تھا یکرین کی مدد کرنا اخلاقی ضرور مدد کریں لیکن یہ جو عرب پتی لوگوں سے مدد مانگی جاتی ہے اس کے بدلے میں کچھ کیا جاتا ہے اس وقت یہ دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم بھوکے بھی رہ رہے ہیں لیکن ہم یکرین کی مدد کر رہے ہیں اور روس اور چین کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کا یہ جو پیغام تھا بڑا صاف تھا اور یہ آپ کو پتہ ہے بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے یہ ایک پارٹ ہے جو بلینڈر کلب کے لوگ آپس میں کرتے ہیں وہ بڑے بڑے اہم لوگ آتے ہیں امریکہ سمیت ڈپلومیٹس ہوتے ہیں سینیٹرز ہوتے ہیں ایون منسٹرز پرائم منسٹرز ان کے ساتھ ہم ملتے ہیں پھر وہ سوفٹ کارنر آپ کے لئے بنتے ہیں اب یہ تصویر دیکھیں اس کے علاوہ دیکھیں یوکے کی روائل ائر فورس نے جو ابھی ائر برگیڈ بریج سوری جو رومانیا اور پاکستان کے درمیان بنایا ہے ائر بریج اس کا مقصد کیا ہے پہلے کبھی نہیں بنا یہ اچانک کیوں شروع ہوئے رومانیا کا جو لوجسٹکس ہیں وائٹر لوجسٹک رول ہے اس پورے ملٹری سچویشن میں جو کہ مشرقی یورپ میں جاتا ہے یہ یاد رکھیے گا اب یہاں پر ہائی لیول کی جو آپ کو پتہ ہے ائر بریج بنانا اور اس کو اتنا خفیہ رکھنا یہ ملٹری کے ایکوپمنٹس جو ٹرانسفر ہوتے ہیں اور یہ بھی کون سا ملٹری کچھ ایسے بھی جو آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوس میں امغانستان میں رہ گئے ہیں بہت سارے ایک ٹرلین کا مال تھا وہاں اب وہ بھی نکل کے جانے ہیں وہاں جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے تو مال چاہیے پیسہ چاہیے تو یہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کچھ چیزیں میں اپنے پیج پر ویب سائٹ پر لگاؤں گا وہاں سے آپ ضرور کو دیکھئے گا کیونکہ امریکہ ایک طرف دیکھیں عرب پتیوں پر پبندیاں لگا رہے ہیں جو روس کے ساتھ کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں جیسے محمد بن سلمان جو کہ سعودیہ ڈیفیکٹو اکمران ہے اس سے بھی تو پھر اب وہ اچالک ہمیں پیسے دے دیتے ہیں یہ پیسے ویسے نہیں ملتے سعودی عرب سے دیکھیں آپ اس کے بدلے میں کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہ پیسے پھر ملک سے نکلتے بھی اتنے ارام سے نہیں ہے امریکہ کی سوویٹ جنین کی ساتھ جب لڑائی تھی اس میں ڈالروں کے کنٹینر ہمیں ملے ہمیں اسے مراج جنرلوں کو اور وہ سارے دوبارہ امریکہ چلے گئے وہاں ان کے بزنس پہ زمین خریدنے پہ پلوٹ بنانے پہ اب سعودی عرب جو دے رہتی ہیں عرب یہ بھی آپ دیکھیں گے آئی ایم ایف کو دکھانے کے بعد واقعی اس میں سے غائب ہو جائیں گے کیونکہ منی لنڈرنگ گیا ہیں گے شہباز شریف صاحب یہ سارے ایکسپرٹنس کے ان کے اپنے اوپر سونہ عرب کا آپ کو بہت ہے ٹی ٹیوں کا اور یہ نیپ کے جو کیسز چلتے رہے اسی طرح بنے سعودی عرب کی جو پیسے ہیں وہ پہلے سے چارٹڈ جہازوں میں بیلجیم میں کہ ادھر ادھر نکلنے کچھ عرب ممالک میں کچھ امریکہ میں سعودی عرب یہ تین عرب سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے پاکستان کو دیئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی مجبوری ہے کیونکہ ان کی ایک تو ظاہرہ تعلقات جو بنایا جائے اور انہوں نے علاقہ ریاض نے سعودی عرب میں سپیشل سڈی آر کر کے ایفرنڈ دی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دینے کا مقصد کیا ہے پہلے باجوہ صاحب کو میڈل دیا گیا پھر نواز شیصہ شباز شیص کا خصوصی محبت پھر ان کی شائی حکومت کے لیے محبت اور پھر اب دیکھیں کہ سعودی عرب جہاں جو بائیڈن کے ساتھ ابھی محمد بن سلمان کی ملوکات ہوئی آپ دیکھ لیں بڑا کولڈ شولڈر دیا گیا مطلب کسی طرح کی بات آگے چلی نہیں ہے اور ایک آپ کو پتا ہے کہ بڑا سکینڈل جو ابھی سعودی کمپنیوں کا آیا جس میں محمد بن سلمان کے سولہ فیصد شیئر ہے کہ وہ روس میں کام کر رہے تھے وہ بھی فروری اور مارچ میں اب امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے روسی انویسمنٹ میں اور یہ وہاں پہ ان کے ایسٹ وغیرہ رکنا چاہ رہے ہیں محمد بن سلمان روس کے کمپ میں گسنا چاہتا ہے امریکہ کو چھوڑنا چاہتا ہے اور یہ جب تک معاملات ان کے سیدھے نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کے لیے ہمیشہ خطر ہے دوسرا ان کے لیے ایران اور ارب سپرنگ تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے خطر ہے سعودی اکانومی بلی زبردست جا رہی ہے سب بہترین پرفارم گا رہی ہے لیکن ابھی بھی وہاں پہ بھی کچھ بیرزگاری اور غربت والے ایسے علاقے ہیں جہاں سے انہیں خطرہ ارب سپرنگ اٹھ سکتی ہے پاکستان بہترین ان کو سکورٹی دے سکتا ہے ایران اور جمن کے معاملے پر بھی شاہی خاندان کے لیے آپ کو پتا ہے ویسے ہی ہمارے جنرل رائیل شریف صاحب تو ایسے ہی ایم بی ایس کے محمد سلمان کے ذاتی باڈی گارڈ ہے باجوا صاحب اب وہ پوزیشن لینے کے لیے بھی تیار ہے عمران خان کا فوکس تھا وہ ترکی ملیشیا چین اور روس کی طرف جبکہ یہ ایمپورٹڈ حکومت اور نیوٹرل کا فوکس امریکہ مغرب اور عرب دنیا یہ بڑی سیدھی سیاب آپ کو میں بتا رہا ہوں تفصیل عمران خان دوبارہ اسی لئے سڑکوں پر آگئے ہیں بجائی ہے کہ وہ کیوں نکالا کا راگ شروع کریں عوامی رابطے کا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں انیس اگست کراچی بیس ہیدر آباد اکیس کو جو پنڈی میں جلسہ ہے بڑا اہم جلسہ ہے آپ اس آپریشن ریجیم چینج کو ایزی نہ لیں جنہوں نے شروع کیا وہ کسی صورت پر پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے یہ پنڈی کا جو جلسہ ہے عمران خان اپنی پوری طاقت وہاں پر جنرل ہیڈکوارٹر کو دکھانا چاہتے ہیں اور میری الفاظ آپ یاد رکھیں یہ جلسہ گیم چینجر ہوگا کیونکہ یہاں پر اگر کوئی مستی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ پلان تو کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ان کی جو ایک نیم سیاسی نیم مذہبی جماعت ہے فیضاباد میں جس کو پیسے دیئے گئے تھے انہیں کھڑا کریں تو یہ اگلے چند دن بڑے اہم ہیں بہت سارے سوالات آپ کو پتہ ہے اٹھنے شروع ہوگئے شہباز گل پر تشدد کون کروار ہے تنا یہ جو ڈرائیور اظہار ہے اس کی بیوی بچوں پر کس نے دباؤ ڈال کے اٹھوایا اس کی بیوی کا ہاتھ تک پکڑنے کی ان ظالم ہونے کوشش دھمکی تو چلے اپنی جگہ یہ موبائل فون حاصل کرنے کی سرطور کوشش کون کر رہے ہیں یہ عمران خان کی وجہ ریجیم چینج کی سازش کی مطالق جو ویڈیا یہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ وہ ویڈیا چاہیے نے کسے چاہیے کس پہ یہ خوف تاری ہے شہباز گل بچوں کا باپ ننگا کر کے اس کو مار رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں یہ بدترین تشدد تاریخ انصاف کا سریعام زیادتی ہو رہی ہے اور یہ جو شہباز گل کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ایسا دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا لیکن اسے سلام آپ پیش کر رہے ہیں بندہ اکیلہ کھڑا ہے پرداشت کر رہے ہیں اور ایک لفظ ابھی تک اس نے عمران خان کے خلاف ان کو نہیں دیا یہ چاہتے ہیں بولے وعدہ ماف گوا بنائیں اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ عمران خان کا رائٹ ہینڈ شہباز شیف چیف آف سٹاف اگر اس کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں تو عمران خان کے سبر اور اس کے شہباز گل کے سبر کو تو آپ سلام ضرور کریں لیکن دیکھیں ایک عام اوورسیز پاکستانی ہے اس کے پاس کوئی عرب اور روپیہ نہیں اس کا کوئی خاندان بڑا ایسا نہیں جو اس کے پیچھے کھڑا ہو کوئی بڑا باپ ہو یہ صرف ایک عام آدمی جو سچ بولتا ہے یہ اس کا انجام ہوتا ہے عمران خان نے جو باتیں کی سیدھی سیدھی سے لے گئے لوہ الزام لگا رہے ہیں جو شہباز گل عمران خان نے یہی کہا کہ فوج مخالف بات میں کیوں شہباز گل سے کروں میں چاہوں تو خود بھی یہ بات کر سکتا ہوں اب جو شہباز گل کو مارنے کا اس طرح ننگا کر کے جو ظلم ہو رہے ہیں اس پہ عمران خان نے شہینی مزاری کو کہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورم پر یہ معاملہ اٹھائیں پوری پارٹی اس کی مضمت کرتی ہے لیکن ابھی تک اب لوگ ملنے سے گریز کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے بہت بڑی دیکھیں اسی نائنصافی کی ہم بار بار بات کرتے رہیں گے جب تک شہباز گل نکلتا نہیں وہ میری یاد رکھے اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے میرا اس کو کوئی تعلق نہیں شہباز گل پر جو تشدد ہو رہا ہے یہ حضم نہیں ہوتا کیونکہ اڈیالا جیل جو ہے وہ محکمہ جیل خانجات پنجاب کے ماتحہت ہے پنجاب میں اس وقت تقریباً تحریک انصاف کی حکومت ہے اب اس کا اگر آپ سارا جو میں نے آپ کو بتایا اس کا مشہدہ کریں آپ محسوس خود کریں گے کہ تحریک انصاف کو اور کوئی عمران خان کو فوج کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی چند تاکتوار لوگ ہیں وہ یہ کر کے عمران خان کی واپسی کا راستہ رکھنا چاہتے ہیں عمران خان جو ہے ریل ایشیوز ہے دیکھیں وہ ان کو پتہ ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ سے تو دو ایشیو تھے نا مین ان کے سے ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی جنرل فیض کا معاملہ اور دوسرا عثمان بزدار تھا بزدار کو گھٹانے کا کہتے تھے اب بزدار تو نہیں ہے نہ ہی وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں تو پھر معاملہ کہاں آکے رک گیا اصل گیم میں نے جو آپ کو ابھی شروع میں جو خبر دی باجوا صاحب کی بلینئر کلاپ کے ملاقاتیں یہ معاملہ ہے اصل میں باجوا صاحب نے عزت کا اور زد کا مسئلہ تو بنایا ہوا ہے پیچھے نہیں آٹ رہے لیکن سوال اسی لئے بار بار اٹھ رہے ہیں ان کے جواب آنے چاہیے بڑے سادے سادے کہ نہیں ہے ہم اس میں شامل لیکن ایسا نہیں ہوا وہ جو سائفر میں ان کو براہ راست آپ کو پتا ہے کس کو مخاطب کیا گیا تھا سندھ ہاؤس پھر لوٹو سے کس نے بھرا پریزن وینز جو جو کھڑی کی گئی الیکشن میں دھاندلی آپ کے سامنے جو سارا معاملہ ہوا ہے میڈیا کو اب کس طرح بند کیوں کیا جا رہا ہے یہ تو یوٹیوب اور فیس بک اور یہ چیزیں نہ ہو آپ لوگوں کو دے بات ہی نہیں پتا چلیں گی الیکشن کمیشن کو کون پھوکے دے رہے صحافیوں کو کون دھمکیاں دیتا ہے کون انہیں باہر بھاگنے پر مجبور کر رہے وہ کون ہے جو بھارت کے تیارے باہر پر پاکستان میں لہا رہے وہ فاشی تو عمران خان پر الزام لگاتے تھے نا اب یہ جو مولانا صاحب بیٹھے وہ سٹیج پر دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں وہ یہ عمران خان کے کھانے کی تفصیلات کے کیا کھاتے ہیں کدر دیتے کون مانگتا ہے یہ آپ کو پتا ہے مخصوص زہر ملا کے دل کا دورہ پڑتا ہے اس طرح بڑی بڑی طاقتوں نے راستے میں اٹھایا ماضی میں اس کی بہت ساری ایسی متنازع حادثات کی مسالے موجود ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں خاص طور پر یہ جو یورپ سے مطلق ہے لیکن وہ کون جو جاننا چاہتا ہے کہ عمران خان کا منیو کھانے میں کون کونسی ڈشیز ہے کون میڈیا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے یہ عمران ریاض کا جو ابھی دیکھیں نا آفیر دوبارہ ایکسپریسے کر دیا یہ کوئی وجہ بھی نہیں دی گی ویسے ہی اٹھا کے سائٹ پہ کر دیا پیمران کہتا ہے ہم نے ایر وائی کو بند ہی نہیں کیا اب پیمران نے اگر ایر وائی کو بند نہیں کیا تو پھر کس نے بند کیا یہ سارے وہ سوالات کیوں بار بار آتے ہیں سابر شاکر ہوگے ارشد شریف ہوگے یہ آپریشن سائیکلون جس کا میں نے کل آپ کو بتایا اور ایر وائی کو کہتا ہے آپ نے جو سرکاری بیانیاں دیں ہیں اس پہ چلائیں ریٹائر جنرل جو امجر شویب صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ جو بھی آئی ایس پی آرنو نے روکا کہ رجیم چینج آپریشن جو باہر سے سازش ہے یہ وہ باہر کی سازش ہے میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں جو آپ کو یہ بتاتے نہیں پاکستان میں کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا یہ تحریک انصاف پر جو ریاستی تشدد اور اس بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش ہے اس کا سارا تانہ بانہ جو میں نے آپ کو جوڑ کے بتایا ہے اب ان کا اصل پلان ہے یہ کہ توشہ خانہ کیس میں 18 اگست سے الیکشن کمیشن میں عمران خان کا دوبارہ ٹرائل شروع کریں ستمبر کے پہلے ہفتے میں مجھے لگتا ہے تقریبا پہلے اس میں عمران خان کو ناہل کر دیں گے یہ میرا لکھ کے کئی رکھ لیں یہ باتیں آپ کو بار بار ویڈیو سنے نہیں تو عمران خان نے پبلک سپورٹ دکھانی ہے خاص طور پر پنڈی میں یہ جو نوازشی صاحب کی اقدام واپسی ہوئی ہے یہ واپسی ایسے نہیں ہو رہی یہ ویزا ایک تو اس پر برطانوی حکومت کہہ یہ نکلیں یہاں سے اب یہ دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ اس ملک میں میاں صاحب نے کتنی بھاری انویسمنٹ کی وہاں مہنگے ترین اپارٹمنٹس کری دے اپنے ملک کو لوٹ کر وہاں سارا مال لگایا وہی ان کو وانٹکنے نہیں دے رہے اور یہاں پہ ہمارے کچھ بیوکوف ساتھی اور دو سمجھ رہے ہیں کہ شیر ہمارا دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میاں صاحب کو جیل نہیں جانے دیں گے وہ جاویل لطیب کی میں بات سن رہا تھا میاں صاحب کا تو کیس بڑا سادہ سا تھا اس میں تو کوئی سازش نہیں تھی دیکھیں نا اس میں کوئی سازش انہیں تو صرف ایک منی ٹریل دکھانی تھی یہ لیں جی ساری منی ٹریل ہے پیسے میں بات وہی ختم ہو جانی تھی لیکن ابھی لندن کی جنوب مغرب میں سرے کے پاس ایک چھوٹا سا فام ہاؤس ہے وہاں میں میاں صاحب کی اور جنرل باجوہ کی ملاقات بھی ہوئی اب یہ ملاقات اس بلینئر کے ملنے کے بعد ہوئی ہے یہ یکرین کی جس نے بھیجا ہے مال سارا کیونکہ میاں صاحب کے ہاتھ سے تو پنجاب نکل گیا اور باجوہ صاحب اپنی حضرت اس وقت گواہ بیٹھے ہیں اس ڈیڑھ گھنٹے میں کیا باتیں ہوتی وقت پہ وہ تو نکلیں گی ساری چیزیں اب انہوں نے پنجاب حکومت نے رائیونٹ پولیس سے وہ جو رائیونٹ کا محل ہے اس پر سے ان کی سیکیورٹی لے لی پانچ سو گارڈ فیملی کے ہر بندے کے ساتھ تیس سے چالیس پولیس کی گارڈ چلتی شریف فیملی کی آل شریف پرویز علائی نے کچھ تھوڑا بہت چلے کام کیا اس پر کچھ تھوڑا بہت لیکن اسے یہ یاد رکھنا ہو کہ پاکستان فوج جو آپ پنجاب پولیس نہ بنائیں فوج ایسی مضبوط ہو کہ بارڈر پر دشمن کم قابلہ کریں اتنی مضبوط نہ ہو کہ آپ کے ججز آپ کے میڈیا آپ کے سیاستدانوں کو ملا کے سارا پورا رجیم ہی چینج کرا دیں اور جا کے ان بلینر بزنس منوں کے آگے ان کے ساتھ کام کریں کیونکہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا دنیا کے کسی ملکے آپ کسی ایک آرمی چیف کا نام بتا دیں کینیڈا کا بتا دیں کسی کا بھی نہیں پتا ہوگا اب جو پنجاب حکومت سب انسپیکٹر وہ آبج جٹ ہے جو پچیس مئی کو ایک پرامن خاتون پہ وہ دکھار تھا اس کو پسطول اپنا اس کو پولیس نے جو ہے وہ ڈسمس کر دی ہے پنجاب حکومت نے اسے ایک پروفیشنل ادارہ بنانا بڑا ضروری ہے لیکن اصل معاملہ جو میں نے آپ کو شروع میں تفصیل رکھی ہے میرے ساتھ کچھ تصویریں بھی چال رہی ہوں گی اور یہ کمرشل فلائٹ ڈیٹا سارا اویلیبل ہے اس پر سے ریسرچ ملتی ہے آپ پڑھیں آپ ڈونڈیں آپ لگے رہیں پورا پورا تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے لگا کے یہ خبریں ڈونڈ کے تب یہ تجزیہ بنتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی آپ میرا پیج فالو کرتے ہیں اور یوٹیوب کو بیل بیل کا بٹن دبا دیں ضرور تک اگلی جو میں نے کل ویڈیو کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ آپ تک مہنچ جائیں کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو نظر نہیں آتی تو فیس بوک پہ آپ فالو کا بٹن دبائیں اور یوٹیوب پہ بیل کا دمائیں تب وہ آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی اپنا خاصی حال رکھیں اگلی ویڈیو تک اجازہیں اللہ حافظ